بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نیا ترامبالہ ہے میں ویلکم کرتا ہوں ایم بی کچن میں آج ایک اور ایس بی کچھا تھا حضرت خدمت ہوں آج میں سبزی کی ریسپی شیئر کرنے لگا ہوں بہت سمپل اور سادھا ریسپی ہے چلنجی شروع کرتے ہیں کٹنگ کا پروسس ہاں جی پین ہمارا گرم ہو چکے اس کے اندر آئل ڈال لیں گے آئل ہس بھی ضرورت ایک سبزیٹ چم بچائے کھانے کا ہاں جی آئل گرم ہو چکے آپ پیازیں اس کے اندر ڈال لیں گے اچھی طرح مرچ کر لیں گے ہاں جی ہے دیکھیں پیاز ہمارے لائٹ برون ہو چکے ہیں یہاں پر اب میں جائنا یہ مسالیں لیے ہیں لال مرچ لیے ہیں 1 4 چمچ ہے کٹیوی لال مرچ بھی 1 3 چمچ ہے حلدی 1 4 ہے زیرہ 1 4 ہے ایک بڑی لائچی ہے دو درجنی کے پیچھ ہیں تین چار لاؤں گے ہیں اور پانچ چیک کالی مرچیں ہیں اس کے اندر ڈال کر دیں گے ہاں جی اچھی طرح بھوننے کے بعد اس کو پانی کا چھٹا لگائیں ہیں ہاں جی پانی کا چھٹا لگائیں ہیں ہاں جی پانی کا چھٹا لگائیں ہاں جی پانی کا چھٹا لگائیں اس کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے ہاں جی اب ہم ٹماٹ رائٹ کریں گے تھوڑی زیر کے لئے اس کو کور کر دیں گے ہاں جی پانی کا چھٹا لگائیں ہیں اب اس کے اندر شملے میں اچھٹ کریں گے اور اس کے ساتھ یہ آدھو بھی اچھٹ کر دیں گے اچھی طرح مکس کر دیے اب اس کو تھوڑی زیر کے لئے کور کر دیں گے لہو فلم لو کر دیں گے ہاں بھئی چیک کر دیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ آلو شملہ مرچ کی سبزی ہماری تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ آلو بھی اچھی طرح پکھ چکے ہیں اب یہاں پر میں سوکھی میتھی لیے تھوڑی سی یہ اس کے اوپر آئیڈ کر دیں گے یہ اپسینل ہے اس سے خوشبو آتی ہے اچھی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ابھی میں اس کا سٹوپ بند کر دوں گا اور آپ کو ڈیش اوڈ کر کے دکھاتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں سبزی ہماری تیار ہو چکے ہیں آلو اور شملہ مرچ آپ بھی اس رسیپی کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ بہت مزا آئے گا اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختیتام کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس رسیپی کے ساتھ پھر حضر خدمت ہوں گا تب تک اپنا اپنی فیملی کا اپنے نشداروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ silوش دیوش 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 اليست دیوش دیوش numerk کیوں ہی دیوش موسیقی